بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ان کی بیگم ہے آبدہ پروین صاحبہ انہوں نے ایک بڑا زبردست چھوٹی سی جگہ بنائی ہوئی ہے جہاں پہ مختلف جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چوڑیاں بھی ہیں اگر آپ حنان صاحب تھوڑا سا دکھائیں چوڑیاں بھی ہیں بچوں کے سینڈل بھی ہیں بچوں کے کپے بھی ہیں اور آرٹیفیشل جولری بھی ہے اور چھوٹا موٹا دوسرا سمان سارا یہاں پہ ماشاءاللہ پڑا ہوئے اس وقت باجی آبدہ پروین صاحبہ کے ساتھ ہمارے ساتھ مرزا صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے دو بڑے گڑیاں جوانا بیٹیاں بیٹھی ہوئے ہیں تو مرزا صاحب یہ چھوٹی بیٹی کا کیا نام ہے ماشاءاللہ انمول اور انمول جو ہے وہ تین سال کی ہے ماشاءاللہ سے اور دوسری بیٹی کا سر کیا نام ہے زارا دوسری بیٹی کا نام زارا ہے اور یہ تقریباً چھ سال کی الحمدللہ اور آپ جوانا زارا کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں اس کو انشاءاللہ ڈاکٹر بنانا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی ساتھ ہیں اور جیسے یہ حمد کر رہے ہیں ماں باپ تو یہ ان کو پڑھا بھی رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ ڈاکٹر بنے گی اور یہ چھوٹی سی گڑیا کیا اثر یہ قرآن پاک ہے یہ انشاءاللہ حفظہ بنے گی اور دونوں ماں باپ کے لیے جنت میں جوانا وہ گھر بنائی گی انشاءاللہ الحمدللہ آمین تو ما شاءاللہ باجی آپ بتا رہی تھی کہ تقریباً پانچ سال ہو گیا ہے یہ آپ کو بنائے ہوئے الحمدللہ سے تو جب آپ نے شروع کیا تھا تو آپ نے تقریباً پچاس ہزار روپے سے شروع کیا اور اس سے اس وقت تقریباً منافع آپ کو نو ہزار روپے آتا تھا تو اب باجی جو ہے ما شاءاللہ آپ نے چیزیں بھی زیادہ کر دی ہیں الحمدللہ اور آپ کا جو ہے نام بھی ما شاءاللہ پورے علاقے میں ہے کہ جی بڑی زودست چیزیں آپ لے کے آتے ہیں تو اب تقریباً کتنا منافع آپ کے پاس آ رہا ہے مینے گا تیس ٹین ٹی چیلیس ما شاءاللہ اسی میں دس ہزار پندرہ ہزار منافع بیس ہزار منافع ہو جاتا جی جی تو یہ آپ بتائی گا کہ آپ بتا رہی تھی کہ زیادہ جو ہے وہ عید پہ یا اس طرح پہ مختلف جو تیوار ہیں اس کے اوپر ما شاءاللہ سے آپ کہہ رہی تھی کہ لاکھوں میں کام ہو جاتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے تو کیا آپ ادھری سے کرتی ہیں یا کچھ اور اور بھی زمانہ آگے باہر سٹار لگاتی ہے باہر جو ہے وہ سارا دکھائیں نا اس طرح کر کے گھما دیں ادھر باہر سٹار لگ جاتی ہیں تو یہ جو ہے ما شاءاللہ جو ہے نا یہ ساری جگہ بھر جاتی ہے اور پھر باجی جیسے کہہ رہی ہیں کہ بہت زیادہ جو آنا ما شاءاللہ بکری ہوتی ہے اور پورے محلے سے لوگ آ رہے ہوتی ہیں تو یہ بتائیے گا سر کہ آپ کے باقی بچے کیا کیا کر رہے ہیں میرا بڑا بیٹا جو ہے اوڈی ٹکنیشل کر رہا ہے ما شاءاللہ ما شاءاللہ ما شاءاللہ اور پھر دوسرا چھوٹا بیٹا سر چھوٹا نائنز میں پڑھ رہا ہے تو آپ اس کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں سر اس کو انشاءاللہ انشاءاللہ الحمدللہ یہ بڑا زبادہ سبادہ سر اور آپ کی کوئی بیٹی بھی ہے ہاں جی باری آؤس کرنا ہوئے ہیں اچھا ما شاءاللہ وہ ساتھ میں بڑھ رہی ہے اس کو انشاءاللہ ٹیچر بننا ہے الحمدللہ آپ یہ دیکھیں کہ کیسے ماں باپ محنت کر رہے ہیں اور آپ یہ دکان تقریباً آٹھ بے سے دس بے تک کھولتے ہیں اور آپ صرف بتا رہے تھے کہ اگر کوئی بارہ مجھے آئے تب بھی آپ اس کو جوہانا آپ کھولتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ کیسے سہولت ماشاءاللہ پورے علاقے کے خواتین کے لیے ہے کہ صرف یہاں پہ خواتین آزتے ہیں اور بے شک بارہ مجھے بھی کھٹکائیں امرجنسی کے اندر تو یہ ان کو جوہانا جوہانا کھول دیتے ہیں دکان اور ان کو جوہانا سروس دیتے ہیں اور یہی حمد ہوتی ہے جس کی وجہ سے جوہانا پھر ماں باپ اپنے بچوں کو الحمدللہ پڑھاتے ہیں اور اپنے اور بچوں کے خواب کو بھی انشاءاللہ پورا کرتے ہیں اور ان کی زندگی بہتر کرتے ہیں اپنی قربانیاں دے کے تو یہی ہے ہمارا پاکستان جہاں پہ جوہانا لوگ میند کر کے جوہے اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی کو تبدیل کریں تو یہ سے آپ پتائیے گا کہ وہ جو خواتین جو گھر میں بیٹھ کے فارق بیٹھتی ہیں اور بس کھڑتی رہتی ہیں اور کچھ نہیں کرتی ان کے لئے کوئی پیغام ہے آپ ان کے لئے یہی پیغام ہے اپنی میند کریں اپنے بچوں کے تعلیم دلائیں ماں کا نام تو بہت بڑا ہوتا ہے اس کے رتبے کے پیچانے ماں بہت بہت بڑا کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے ماں اولاد کے لئے آپ بھی کریں ما شاءاللہ ما شاءاللہ تو آپ یہ دیکھیں گے کتنا اچھا پیغام ہے تو ہم سب لوگ جو ہیں بیٹا پاکستان کے لئے نعرہ مارو گی پاکستان کے لئے پاکستان زندہ بات ما شاءاللہ چلو گی بیٹا ما شاءاللہ آپ کو جو ہے نا ہم نے ڈاکٹر دیکھنا ہے